ہلو فنرنٹ سوست رہو مست رہو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں سلیپ ڈسک کے بارے میں تو سب سے پہلے جانتی ہیں کہ سلیپ ڈسک کیسے ہوتا ہے دیکھئے ریڈ کی ہڈی میں موجود ہڈیاں کو سہارہ دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی گدیتار ڈسک ہوتی ہے چونکہ ریڈ کی ہڈی کو جھٹکوں سے بچاتی ہے اور اسے لچیلا رکھتی ہے لیکن جب کسی کارن سے آپ کی جو ڈسک ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یا تو اس میں سوجا نہ جاتی ہے یا تو وہ ڈسک ٹوٹ کر کھل جاتی ہے اور اسی کنڈیسن کو سلیپ ڈسک کی پرابلم کہتے ہیں اب جو سلیپ ڈسک کی پرابلم ہے وہ ریڈ کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے لیکن ادھکانستہ کیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کے نچلے حصے میں جادہ ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے سلیپ ڈسک سلیپ ڈسک کے کیا کارنگ ہوتے ہیں کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا آپ کو کھانا چاہیے کیا آپ کو نہیں کھانا چاہیے لیکن فرنڈز یہ دیئے ویڈیو آپ پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیئے ریڈ کلر کے سبسکرائب روپا کلک جرور کیجئے یہاں پر آپ کو ہیلس ریلیٹڈ دھیر ساری انفرمیشن ملتی ہے سلیپ ڈسک ہونے کے کئی سارے کارنگ ہو سکتے ہیں جس میں پہلا کارنگ ہوتا ہے آپ کی ڈسک کا سمیں کے ساتھ کمجور ہو جانا ڈسک کی باہری کٹھور پرہ دھیرے دھیرے کمجور ہونے لگتی ہے جس سے اس میں اُبھار آتا ہے اور جس کی بجے سے آپ کو اس لیٹ ڈسک کی پرابلم ہو سکتی ہے سیکنڈ جو کارنگ ہوتا ہے اس کا ویہ ہوتا ہے کسی بجے سے چوٹ لگنے کی بجے سے جدی آپ کو اچانک جھٹکا یا دھکا لگتا ہے یا پھر کسی بھاروی فستو کو آپ گلت طریقے سے اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈسک پر آسامانے دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس لیٹ ڈسک کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی عمر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس لیٹ ڈسک کا 35 سے 50 ورس کی عمر کے بیچ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس لیٹ ڈسک ہونے کی جو پوسیبلٹیز ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے لنگ بھی ایک کارم ہوتا ہے محلاؤں کی تلہ میں پوسوں کو اس لیٹ ڈسک ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یدی آپ کے سریر کا بجن جرورت سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو اس سے آپ کے سریر کے نچلے حصے میں دباؤ بنتا ہے جس کی وجہ سے بھی اس لیٹ ڈسک کی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے ایسے کارے ہوتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ ساری رکس رام ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو بھاری چیزیں اٹھانے کو پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس لیٹ ڈسک کی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ جینیٹک کارم بھی ایک ہوتا ہے جو کہ اس لیٹ ڈسک کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یدی آپ کی فیملی میں کسی کو اس لیٹ ڈسک کی پرابلم رہی ہو تو آپ کو بھی اسے ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں سلیٹ ڈسک کی پرابلم آپ کو گردن سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کہیں پر بھی ہو سکتی ہے تو ہم کچھ ایسے سامانے سے سمٹمز جانیں گے سامانے لکشہ جانیں گے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو اس لیٹ ڈسک کی پرابلم ہے یا پھر نہیں ہے تو دیکھئے یدی آپ کے کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور یہ درد دیرے دیرے آپ کے ہاتھ یا پیرو تک پھیل رہا ہے تو آپ کو اس لیٹ ڈسک کی پرابلم ہو سکتی ہے یدی آپ کو اس کی پرابلم ہوتی ہے تو اس سے آپ کے سریر کے ایک طرف کے حصے میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ سریر کا حصہ آپ کا سونے بھی ہو سکتا ہے رات کے سمیں آپ کی یہ جو تکلیف ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کو کچھ سامانے کارے کرنے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے یدی آپ کچھ دے تک ریکلر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کو اچانک سے درد شروع ہو سکتا ہے جو کی درد دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے یدی آپ تھوڑی دوری بھی چلتے ہیں تو اس سے آپ کو درد ہو سکتا ہے آپ کے کمر میں درد ہو سکتا ہے آپ کے پیروں میں درد ہو سکتا ہے تو یہ ایک لکشن ہوتا ہے سلیپ ڈسک کی پرابلم ہونے کا ساتھ ہی آپ کے مسلز میں آپ کو کمجوری محسوس ہوگی آپ کی مانسپیشیوں میں درد ہوگا ایٹھن بھی آپ کو ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک سیمٹم ہوتا ہے سلیپ ڈسک کا اس کے ساتھ بھی یدی آپ کو گردن میں سلیپ ڈسک ہے یا پھر بیک میں سلیپ ڈسک کی پرابلم ہے تو اس چھیتر میں آپ کو جھنجھنی محسوس ہو سکتی ہے درد محسوس ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو جلن بھی محسوس ہو سکتی ہے دیکھیں درد جو ہے وہی وقتی کی کس جگہ پر ہوا ہے اور کس کنڈیشن میں اسے سلیپ ڈسک کی پرابلم ہے اس کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یدی آپ کو درد سے ایک دم سننے پر آ رہا ہے یا پھر جنجھنی ہوتی ہے اور آپ کی جو مصالز ہے اسے کنٹرول کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ساودھان ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کی سلیپ ڈسک کی پرابلم بڑھل ہوئی بھی ہو سکتی ہے یدی آپ کو اس طرح کی لیکشن دکھائی دیتے ہیں تو آپ کنفرم کرنے کے لیے شبہ لیے کی آپ کو سلیپ ڈسک کی پرابلم ہے یا پھر نہیں ہے آپ کس طرح کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو آپ کو چار طرح کے ٹیسٹ اس میں کروا لیے ہیں جس سے آپ کو ganfarm ہو جائے گا سب سے پہلے آپ x-ray کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ CT scan کرا سکتے ہیں یا پھر آپ MRI کرا سکتے ہیں یا پھر آپ میلوگرام کے دوارہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کو سلیپ ڈسک کی پرابلم ہے یا پھر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سلیپ ڈسک کی پرابلم کو پورے طریقے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے یدی آپ ایک نیمے دنچاریاں اپناتے ہیں اور ہیلڈی ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ بہت ہی جلدی سلیپ ڈسک کی پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سلیپ ڈسک میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بتانے والی ہوں یدی آپ ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اسے آپ کو بہت ہی جلدی آرام ملے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سلیپ ڈسک کی پرابلم میں آپ کو کس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے تو سلیپ ڈسک کی پرابلم یہ دی آپ کو ہے تو آپ کو ثابت مچھلیاں کھانی چاہیے ہڈی سمیت کھائی جانے والی مچھلیوں میں کیلسیم اور بیٹامین ڈی کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو کی آپ کی ہڈیوں اور جوہوں کو مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے آپ اکھروٹ کا سیون کریے ساکہہاری لوگ کے لیے اکھروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا ایک بہت اچھا سورس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سمسیہ میں آپ کی جو سوجن کی پرابلم ہے اسے کم کرنے میں مدد ملے گی اور یدی آپ کو چوٹ لگنے کی وجہ سے سلیپ ڈس کی پرابلم ہوئے تب تو آپ کو اکھروٹ شرور کھانے چاہیے اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ پہنچے گا راگی کھانا آپ کے لئے فائدی مند ہوتا ہے راگی کیلسیم سے بھرپور فوڈ ہوتا ہے یدی آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیلسیم کی سارے ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی کیلسیم کو ابزورف کرنے کے لئے ہمیں بیٹامین ڈ کی جرورت ہوتی ہے اور ادھکانز بھارتی لوگوں میں بیٹامین ڈ کافی کم ماترہ میں پائے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہڈیاں کمجور ہوتی ہے اور ہڈیاں سے ریلیٹڈ بہت ساری پرابلم ہوتی ہے تو ایسے میں انڈے کا سیون کرنا آپ کے لئے فائدی مند ہوتا ہے انڈے میں بیٹامین ڈ کے ساتھ ساتھ کیلسیم پروٹین بیٹامین اے بیٹامین بی ٹویل جیسے پوسط بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی ڈائیٹ میں روز اسے ایڈ کرتے ہیں سنترے کا سیون کریے سنترے میں بیٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو کی کولیزن ویلڈر کی طرح کارے کرتا ہے یہ جو کولیزن ہوتا ہے سریر کے کنیکٹیو ٹیسوس جیسے کی مانسپیشیوں لگامینٹ جوڑوں کے بیچ ایک دربوے اور تچہ کا نرمار کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمیج ڈسک ہوتی ہے اسے جلدی ریکاور کرنے میں ہیلپ ملتی ہے ہرے پتے دار سمجیاں آپ کو جھرور کھانی چاہیے کیونکہ ان میں بیٹامین کے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور بیٹامین کے رکت کا تھککہ بنانے والے ہڈیوں کو سست رکھنے ایم سریر کے انکاروں میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے ڈسک کی پرابلم میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دودھ یا دودھ سے بنی چیزیں جیسے کی دہی پنیر چھانچ آدھی یہ سبھی آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا ہے ان میں کیلسیم فاسفوراس اور پروٹین جیسے بہت ہی مہترپور پوسر تک پائے جاتے ہیں جو کی سپائنل ہیلتھ کے لیے بہت ہی جروری ہوتے ہیں ہلدی جو کی بہت ہی زیادہ آئیورویدک اوسادی ہے ہمارے لیے ہلدی میں موجود کرکیومن نامہ کمپاؤنڈ آپ کے سریر میں درد کو کم کرتا ہے سوجن کو کم کرتا ہے تو آپ ہلدی والا پانی پی سکتے ہیں یا اپنے کھانے میں ہلدی کو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یا ہلدی سے بنی ہوئی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا اور جلدی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں کھانے سے آپ کو سلپ ڈسک میں بہت ہی جلدی آرام ملتا ہے اب آپ کو سلپ ڈسک کی پرابلم میں کس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو سب سے پہلی چیزیں آپ کو چینی سے بنی ہوئی چیزیں آپ کو بلکل بھی نہیں کھانا ہے یدی آپ ادھک ماطرہ میں چینی کا سیبن کرتے ہیں تو اس سے آپ کی چوٹ والے ستان پر سوجن بڑھ سکتی ہے یا پھر جہاں پر آپ کو سلپ ڈسک کی پرابلم میں وہاں پر سوجن ہو سکتی ہے اور آپ کا درد بھی بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پروسیسڈ فوڈ بلکل بھی نہیں کھانا ہے پروسیسڈ فوڈ میں سوڈیم کی ماطرہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے اور کئی سارے ہانیکارہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کی آپ کی سلپ ڈسک کی پرابلم میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور یہ آپ کی پرابلم کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ کو سراب کا سیبن بلکل بھی نہیں کرنا ہے جدی آپ سراب کا سیبن کرتے ہیں تو ان میں آپ کے بڑی میں انفلمیشن مار کر زیادہ دیکھا گیا ہے ایسی ستیتی میں آپ کی سلپ ڈسک کی پرابلم اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے